اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج ہے چودہ اکتوبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا ناظرین اکرام ترک صدر طیب اردوان نے دنیا کے اندر دھوم مچا دی ہے ترکوں کا کھویا ہوا مقام ترکی کو حاصل کروا دیے ہیں ترک صدر طیب اردوان نے گذشتہ روز قازقستان کے اندر دنیا کے پچاس سے زائد ممالک کے نمائندوں کا جو ایک بڑا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر شرکت کی ہے ترک صدر طیب اردوان نے قازقستان کے اندر ترکوں کی گونج دنیا کو سنائی ہے اور ترکی ایک طرح سے ایشیا کا سردار بھی بن گیا ہے ترک صدر طیب اردوان نے قازقستان کے اندر جو سیکہ نامی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر شرکت کی ہے اور ترک صدر طیب اردوان کے علاوہ جو رشین پریزیڈنٹ تھے ولادی میرپیوٹن وہ بھی اس کانفرس میں شریک تھے اور اسی طرح سے قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی بھی اس میٹنگ کے اندر شریک تھے آزربیجان کے صدر الہام علیف بھی اس میٹنگ کے اندر شریک تھے اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر آزم اور دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے اہم نمائندے اس سیکہ نامی میٹنگ کا حصہ تھے اور یہ جو سیکہ نامی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر حدف یہ تھا کہ جو ایشیائی ممالک ہیں ان کے درمیان باہمی تجارت باہمی تعاون اور اسی طرح سے سیکیورٹی اور دفاع اور آزادانہ تجارت کے حوالے سے اہم معاملات کو دیکھا جائے اور دنیا کے جو مختلف مسائل ہیں مختلف جو کرائسز ہیں مسائل ہیں ان کے لیے یہ جو ایشیائی ممالک ہیں یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس حوالے سے اہم چیزوں پر تبادلہ خیال ہوا ہے دو روزہ جو سیکہ کانفرس تھی یہ کازکستان کے اندر منقض ہوئی ہے اور اس میں سنٹرل ایشیا کی تمام ریاستیں اور ایشیا کے تمام چھوٹے بڑے ممالک شریک ہوئے ہیں اور اس میٹنگ کی اندر دو لیڈروں کو مرکزی نگاہ سے دیکھا گیا اس میں ایک ترک صدر طیب اردوان تھے اور دوسرا روسی صدر ولادی میر پیوٹن تھے ترک صدر طیب اردوان چونکہ دنیا کی اندر ایک بیلنس ڈیپلومیسی اختیار کیے ہوئے ہیں جس کا جو ریزلٹ ہے نتیجہ ہے وہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے مثلا ناظرین اکرام ترکی کے صدر طیب اردوان کا یہ ویژن ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں وہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ان کا دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہے اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو وہ اسے ڈیپلومیٹک جو طریقہ ہے یا ڈیپلومیسی ہے یا ڈائلاغ ہے یا باتچیت ہے اس کے ذریعے وہ حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں چنانچہ اردوان نے پچھلے سات اٹھ مہینوں سے اپنی ڈیپلومیسی میں ایک پڑی چینج کی ہے جس کے بعد ترکی نے مصر سے تعلقات بحال کیے اور یو اے سے تعلقات بحال کیے سعودی عرب سے تعلقات بحال کیے اور اسرائیل سے بھی تعلقات بحال کر لیے اور اسی طرح سے ترکی اور یونان کے بیچ اس وقت شدید تناؤ ہے اختلافات ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اردگان کہتے ہیں کہ ہمارا یونان سے بھی باتچیت کا ارادہ ہے اگر یونان باتچیت کے لیے تیار ہے بھارہ لازون اکرام ترکی کی جو ڈیپلومیسی ہے اس کی پوری دنیا میں گونج ہے مثلا ترک صدر طیب اردوان کو اس وقت عالمی سطح پر اس لیے پذیرائی مل رہی ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ کو بند کروانے کے لیے اردگان رول پلے کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ان کی پیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی ہے کازکستان کے اندر اس میٹنگ کے دوران اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور اردگان کے بیچ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں روس اور یکرین کی جنگ سر فہرش تھی اور اردگان نے کہا کہ پیوٹن صاحب آپ یکرین کے خلاف ایٹمی ہتیار مت استعمال کریں ایٹمی ہتیار دنیا کے کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور کوشش ہم کر رہے ہیں اور آپ بھی اس بات پر راضی ہو جائیں کہ روس اور یکرین کی جنگ کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے آپ جانتے ہیں طیب اردگان اس سے پہلے یکرین کا وزٹ کر چکے ہیں اور یکرینی صدر زلنسکی سے بقاعدہ ان کی ملاقات ہو چکی ہے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹی جنرل تھے انٹونیو گوتریس وہ بھی ان کے ہمراہ تھے اور اب وہ پیوٹن کے ساتھ کازکستان کے اندر ملے ہیں اور اگلی میٹنگ ان کی سمرکند میں بھی شیڈول بتائی جا رہی ہے اور فون پر بھی ان کے ہر مہینے رابطے جاری رہتے ہیں جہاں ترک صدر طیب اردوان کے پیوٹن سے گہرے مراسم ہیں وہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی رابطوں میں ہیں اور یورپ کے مالک بھی ان کو اپنا سردار مانتے ہیں چنانچہ نیٹو اور یورپین کنٹریز وہ اردگان کے ساتھ رابطے کر کے اس جنگ کو رکوانے کی کئی بار اپیل کر چکے ہیں تو ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے ترک میڈیا پر جو رپورٹ سامنے آئی ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ پیوٹن نے کہا ہے کہ دنیا کو جو گندم مل رہی ہے یوکرین سے یا پھر روس سے اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے اردگان کا اردگان بہترین ڈپلومیسی کے ذریعے سے دنیا میں جو غزائی قلت ہے اس کو کنٹول کرنے کا سبب بنے ہیں اس لیے ہم بھی اردگان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے روس کی گندم کو عالمی مارکیٹ تک پہنچایا منڈیوں تک پہنچایا اور یوکرین سے جو گندم کی ترسیل ہے وہ بھی دنیا تک پہنچائی جس پر ہر اس ملک کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اردگان کا جس نے وہ گندم حاصل کی ساتھ ساتھ پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ اگر یورپ پہ روس کی گیس لینا چاہتا ہے روس کا پیٹول لینا چاہتا ہے پائپ لائنوں کے ذریعے سے تو ترکی کے ذریعے سے وہ گیس اور وہ جو پیٹول ہے وہ فراہم کیا جائے گا اور جو ترکی کہے گا ویسا ہی کیا جائے گا یعنی پیوٹن کو یہ اختیار دیا ہے کہ روس کی گیس اور پیٹول کی جو ترسیل ہے یورپ تک اس کو پہنچانے کے لیے آپ جو کہیں گے ویسا کر لیے جائے گا لیکن اس کے لیے روس کی کچھ شرائط ہیں ان پر عمل کیا جائے آپ جانتے ہیں یورپ کو ان دنوں گیس کی ترسیل رکی ہوئی ہے پیٹول کی ترسیل رکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یورپ کے اندر بے تہاشا مسائل کھڑے ہو گئے ہیں فیکٹریاں کارخانے بند ہو گئے ہیں موسم سرما کی آمد سے لوگ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں کیونکہ موسم سرما میں جو سردی ہوگی گیس کے بغیر وہ کیسے گزاریں گے اس لیے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں تو اس سلسلے میں پیوٹن اور اردگان کی جو ملاقات ہے یہ بڑی پوزیٹیو رہی ہے اور اس سلسلے میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے تین یا چار مہینوں میں جو برف ہے وہ ضرور پگلے گی اور روس اور یکرین کی جنگ میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں دوسری جاری میں راظرین اکرام ترک صدر طیب اردوان نے پیوٹن کو یہ بات کہی ہے کہ شام کی اندر دہشتگرد موجود ہے پی کے نامی کرد باغی ترک فوجوں پر حملہ کرتے ہیں ہمارا وہاں آپریشن جاری ہے اس سلسلے میں بشار کی فوجیں رکاوٹ بنتی ہیں اور آپ کی جانب سے بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں یہ رکاوٹیں کھڑی نہیں ہونی چاہیے سیکا میٹنگ کی اندر توقع صدر طیب اردوان نے خطاب کے دوران یہ بات کہی کہ ہم سب ممالک کو ایشائی ممالک کو اور دنیا کو اس بات پر توجہ دینا ہوگی کہ دہشتگردی جس بھی ملک میں ہو جو بھی گروہ کرے اس کے خلاف ہم سب متحد ہوں اور جو عوام کی منتخب حکومت ہے اس کا احترام کیا جائے اور کوئی ملک کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے انہوں نے یونان کبھی تذکرہ کیا کہ یونان ہمارے ساتھ بدماشی کر رہا ہے اور یونان ترکوں کے خلاف دنیا بھر سے اسلحہ لے کر جزیرہ نومہ قبرس پر جمع کر رہا ہے جو کہ یونان کے پاس قبرس ہے اس میں اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو ان کے علاقوں سے محروم کرے لیکن ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ یونان کی یہ بدماشی ہے اگر یونان باس نہ آیا تو پھر ترکی کاروائی کا حق رکھتا ہے ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ اس وقت ہمیں اپنی تجارت اور معیشت پر توجہ دینی چاہیے اور جب تک اپنے ملک کے اندر غربت کو ہم ختم نہیں کریں گے معیشت کو پروان نہیں چڑھائیں گے لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے تو دنیا کے مختلف مسائل حل نہیں ہوں گے ترک صدر طیب اردوان نے قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سے بھی ملکات کی ہے اور تمیم حمد ثانی کے ساتھ ہے جو کازکستان کے اندر ملکات ہوئی ہے اس میں اور اسی طرح سے ترکی کا جو وزر شیڈول ہے غالباً آج جمعہ کے روز شیڈول ہے ترکی اور قطر کے بیچ جو اہم تعلقات ہیں وہ بھی ہونے جا رہے ہیں اور ترکی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کو پروان چڑھائیں گے تو یوں ناظرین اکرام ماضی میں جو سلطنت عثمانیہ کا خلافت عثمانیہ کا رول ہوا کرتا تھا طیب اردوان اس رول کو بحال کر چکے ہیں اور آج دنیا کی نظریں ترکوں پر ہیں اور طیب اردوان پر ہیں اور طیب اردوان دنیا کے اندر ایک بیلنس ڈپلومیسی کے حامل دنیا کے ایک عالمی لیڈر بن چکے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل ہے اسے فالو کر لیں اب تک کے لیے تہہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ